بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد ربی شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم باللسانی یفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جی جزاکم اللہ خیر آپ سب آئے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے شہر میں آکے پہلی بار میرا آنا ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے مجھے تو بلکہ یقین نہیں آرہا ماشاءاللہ اس ٹائم آپ لوگ آئے ہیں اور میں نے کبھی کسی شہر میں اتنا جوش اور اتنا پیشن نہیں دیکھا ماشاءاللہ دین کے حوالے سے تو بارک اللہ پی جی اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے ٹاپک بڑا زبردست ہے جی خوشی کی تلاش اور یہ ٹاپک مجھے بنانے کی ضرورت کیا پڑی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں ایک یونیورسٹی میں ٹاک دے رہا تھا تو وہاں ایک سٹوڈنٹ تھا بڑا ذہین اس نے اٹھ کے مجھ سے ایک سوال کیا ٹاپک تھا کہ دین کس طرح سے جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لاسکتا ہے تو اس نے ایک سوال مجھ سے کیا اس نے کہا کہ علی بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دین سے مذہب سے زندگی میں خوشی آ جائے گی مسائل حل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس نے کہا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مغربی معاشرہ ہے اسپیشلی سویڈن کی مثال دی اس نے سکینڈینیوین کنٹریز جنہیں ہم کہتے ہیں جس میں سویڈن ہے ڈینمارک ہے اس نے کہا کہ وہ تو ایتھیسٹ ہیں وہ تو دہری ہیں وہ تو مذہب پہ ان کا بالکل بھی نہ ایمان ہے نہ ہی وہ کوئی ریلیجن کو فالو کرتے ہیں تو آپ ابھی کہتا کہ ہیپنیس انڈیکس کھول لیں ہیپنیس انڈیکس جو ہے یہ ایک سروے ہے اور یہ ایک سکور ہوتا ہے مثال کے طور پہ سویڈن کا ہیپنیس انڈیکس ایٹ آؤٹ آف ٹین ہے کہ ادھر کے جو لوگ ہیں وہ دس میں سے آٹھ پوائنٹس ہیں ان کے خوشی کے تو اس نے کہا کہ جو دنیا کی سب سے ہیپیسٹ کنٹریز ہیں وہ تو دہری ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے تو بڑا انٹریسٹنگ جو ہے نا ان کا سوال تھا بہرحال اس چیز نے مجھے مجبور کیا الحمدللہ کہ اس کانسیپٹ کو خوشی کے کانسیپٹ کو بہت کلیرلی ہمارے لوگوں کے لئے ڈیفائن کیا جا وہاں پہ میں نے جو اسے آنسر کیا وہ یہ تھا کہ دیکھو جو ہیپنیس کا انڈیکس ہے ان کا یعنی خوشی گیس کرنے کا جو طریقہ ہے ان کا جو سوالات انہوں نے بنائے ہیں کہ ایک بندہ خوش کیوں ہے اور کیسے ہے وہ سارے سوالات مٹیریلسٹک سوال ہیں مادہ پرستی پر مبنی سوالات ہیں جیسے کہ ایک سوال وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی جواب اچھی ہے تو آپ کو بتایا کہ وہاں ویسٹ میں تو سیلریز بھی بہت اچھی ہیں جوابز بھی اچھی ہیں تو وہ کہیں گے ہاں اچھی ہے پھر وہ کہیں گے کہ اچھا آپ کی سیلری اچھی ہے تو آگے سے جواب ملے گا جی سیلریز بھی اچھی ہیں ہماری تنخواہیں بہت اچھی ہیں پھر سوال پوچھیں گے آپ کو بیسک فسیلیٹیز ہیں آپ کے بعد پانی گھر ٹرانسپورٹ ظاہر ہے کہ باقی دیگر چیزیں جو ہیں تو وہ کہیں گے بلکل ہیں تو لہٰذا یہ تین چار چیزیں پوچھ کے وہ یہ ڈیکلیئر کر دیں گے کہ یہ لوگ بہت خوش ہیں جبکہ ہم خوشی کو اس طرح نہیں دیکھتے یعنی کھانا پینا جوب اور گریڈز اچھے آ جانا ہے ایڈوکیشن بہت حاصل کر لینا ہمارے نزدیک جو خوشی کا کرائٹیریا ہے میں نے اسے کہا کہ دیکھو وہ بڑا سمپل اللہ سبحانہ وتعالی نے اور یہ خوشی کا کرائٹیریا سورہ نحل آیت نمبر ستانوے میں بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ زندگی جس کا وعدہ کی ہے مومنین سے اس کو حیاتن طیبہ کہتے ہیں اور اس کی میں آپ کو انشاءاللہ آیت ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں من عمیل صالحا من ذکر او انسا جو کوئی بھی احسن عمل کرے گا یعنی نیکی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہو مؤمن ہوئی اور وہ مؤمن ہے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے فلا نحیینہ حیاتن طیبہ تو اس کو ہم دیں گے ایک حیاتن طیبہ ایک پاکیزہ زندگی وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِي مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم بے شک اسے بہت جزا دیں گے جتنا کہ اس نے عمل کیا ہوگا اس کے مطابق ہم اسے جزا دیں گے اب دیکھیں اگر مغربی معاشرے میں میں پوچھو نا کہ حیاتن طیبہ کی ایک ٹرانسلیشن جو ہے وہ ہے گوڈ لائف ہے اچھی زندگی لیکن یہ کہ ہمیں پتا ہے کہ پاکیزہ زندگی ہے بیسکل تو اگر میں ان سے پوچھوں گا کہ گوڈ لائف کیا ہے تو وہ چھے چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں بتائیں گے وہ چھے چیزیں آج ہمارے بھی نوجوان ان چھے چیزوں میں خوشی تلاش کر رہے ہیں وہ کیا ہیں چھے چیزیں یہ چھے چیزیں میں نے اپنی طرف سے نہیں بنائی یہ ایکچلی ہارورڈ یونیورسٹی آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے امریکہ میں اس کے طلبہ جو تھے سٹوڈنٹس ان سے پوچھا گیا تھا کہ بتاؤ جی تمہیں سب سے عادہ کیا چیز خوش کرتی ہے تو نمبر ون ان کی لسٹ میں تھا پیسہ منی اور فطری بات ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہوں گا پیسے میں خوشی ہوتی نہیں یہ نون سینٹیفک بات ہو جائے گی بلکہ مجھے اچھی طرح آدھ ہے کہ میری جب جاب لگی تھی اور پہلی سیلری میرے ہاتھ آئی تھی تو وہ میری زندگی کا بہت خوشی ہوئی تھی لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ عارضی ہیں وہ کچھ دیر کے لیے ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ کی جب جاب لگتی ہو بڑے خوش ہوتی ہیں لیکن سال بعد دو سال بعد پوچھو کہتے ہیں کہ یار بس اہم ہی ہے اور پھر وہ نئی جاب تلاش کر رہے ہوتی ہیں بہرحال پہلی ان کی چیز جو لسٹ پہ تھی وہ تھی پیسہ دوسرا اچھی نوکری گوڈ جاب انہوں نے کہا کہ اچھی نوکری مل جائے تو یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے تیسرا آسم سٹف آسم سٹف سے یہاں پہ مراد ہے کہ ایسی چیزیں جن میں لیپ ٹاپ آ گیا یا گاڑیاں آ گئیں یا بائکس آ گئیں یا یہ کہ لیپ ٹاپس یا گیجٹس تو انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں ہم خریدتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے یہ تیسری تھی چوتھے پہ تھا سچی محبت یعنی کسی سے محبت ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ شادی ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ سچی محبت جو ہے وہ زندگی میں مل جائے پانچھے پہ تھا اچھی جسامت پرفیکٹ باڈی یعنی صحت من پلاس یہ کہ باڈی بھی اچھی بنی ہوئی ہے اور چھٹے پہ ہیں گوڈ گریڈز اچھے گریڈز یونیورسٹی میں کالج میں تو انہوں نے کہا یہ چھے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں خوش کرتی ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان چھے چیزوں میں کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کا روحانیت سے تعلق ہے اب میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ یہ چھے کی چھے چیزیں خوشی دیتی ہوں گے میں نوجوانوں کو یہی بتاتا ہوں کہ ہاں مان لیتے ہیں کہ پیسے سے کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہوگی اچھی جاب سے کچھ دیر کے لیے خوشی آتی ہوگی لیکن وہ عارضی ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی حیاتن طیبہ کا وعدہ ہے وہ صرف کچھ دیر کے لیے وعدہ نہیں ہے وہ وعدہ ہے جب تک تم حیات رہوگے زندہ رہوگے حیاتن طیبہ کا وعدہ ہے اور حیاتن طیبہ میں مفسرین نے چھے چیزیں بتائیں اور انٹریسٹنگلی ان چھے چیزوں میں ایک بھی چیز مادہ نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہے کہ اسلام مادہ پرستی کے خلاف ہے اسلام کہتا ہے کہ کماؤ کھاؤ بزنسز کرو لیکن ہم یہاں بات کریں ایکسٹریم مادہ پرستی تھی یعنی شدت سے جو مادہ پرستی ہوتی کہ جب انسان خدا کوئی بھول جائے آخرت کوئی بھول جائے اور اس دنیا کوئی اصل زندگی سمجھنے لگے تو چھے چیزیں جو آتی ہیں حیاتن طیبہ میں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے حیاتن طیبہ سے مراد ہے پاکیزہ زندگی یعنی خوشی جو ہے وہ پاکیزہ زندگی میں ہے کیا مراد ہے پاکیزہ زندگی سے ایسی زندگی کہ جس میں آپ گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اس کرائیٹیریا پر مغربی سوسائٹیز پورا نہیں اترتی وہاں زنا بہت عام ہے وہاں زنا اس طرح عام ہے جس طرح ہینڈ شیک یعنی کسی سے ہاتھ ملائے جائے لٹرلی اس طرح وہاں پہ زنا عام ہے اللہ معاف کرے تو یہ پہلا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے وعدہ کہ تمہیں ایک پاکیزہ زندگی اللہ رب العالمین دے گا اور تمہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی علم دے دے گا جس سے تم اپنی زندگی کو پاکیزہ بنا سکو گے دوسری جو چیز اس میں مفسرین نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ایسی زندگی جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری جائے اور یقین کیجئے کہ اس سے خوشگوار زندگی نہیں ہو سکتی جو رب کی اطاعت میں گزرتی ہے کہ بندہ گناہوں سے بھی بچ رہا ہے پوری اپنی کوشش کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہے اطاعت کر رہا ہے تیسری جو چیز انہوں نے بیان کیجئے کہ جو حیاتن طیبہ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ نیک عامال کرنے کی توفیق دے دے گا اللہ اور یہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے ہے یقین کیجئے جیسے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں بری ہوں اس نفس سے بے شک نفس سے ہمارا تو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا توفیق نہ ہوتی تو یہ معاملہ نہ ہوتا یعنی نبی کہہ رہا ہے کہ میرے رب کی توفیق تھی تو میں اس گناہ سے بچ گیا وہ گناہ آپ کو پتا ہے پورا واقعہ ٹھیک ہے کس گناہ کی طرف اشارہ ہے تو تیسری چیز ہے جی کہ توفیق مل جائے اللہ کی طرف سے نیک عمال کی یہ حیاتن طیبہ ہے چوتھی چیز اس میں مفسرین نے بتائی کہ اللہ رب العالمین آپ کو اچھا کردار دے دے گا اور یہ بھی رب کی ہی انائت ہے اچھے کردار میں پھر بہت سی چیزیں آتی ہیں اس میں صبر آتا ہے اس میں شکر گزاری آتی ہے اس میں اچھا اخلاق آتا ہے اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ مزاج آتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ایک شگفتہ زبان وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اچھے کردار میں آتی ہیں اور پھر پانچویں چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اتمنان دے دے گا اور اللہ تمہیں آسانی دے گا تمہارے معاملات میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشکلات آئیں گی نہیں یا تمہیں ٹیسٹ تمہارا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ کوئی مشکل آئے بھی تو اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے دل میں غناء دے دے گا یعنی تم مقابلہ کر لوگے اس خوشی کا آسانی کے ساتھ اللہ آسانی پیدا کر دے گا تمہارے معاملات میں یہ حیاتاً طیب آئے گا اور اتمنان دے دے گا جیسے آپ دیکھئے کہ زمین آسمان کا فرق ہے مسلمان کے اور دہریے کے عقیدے میں میں آپ کو یہ دو مثالیں دیتا ہوں دیکھئے مسلمان کا کوئی پیارا فوت ہو جائے اللہ نہ کرے جیسے اللہ سب کے ماباپ کو لمبی عمر دے صحت دے تندرستی دے ہم سب کے ماباپ کو لیکن یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ظاہر ہے ہر کسی نے موت کا مزہ تو چکھنا بہرحال مسلمان کے ماباپ اگر فوت ہو جاتے ہیں اور دہریے کے ماباپ اگر فوت ہو جاتے ہیں تو رویوں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا کیسے مسلمان کے پاس ایک اتمنان ہے خوشی تو نہیں ہوگی ماباپ کے فوت ہونے کی خوشی تو کسی کو بھی نہیں ہوتی لیکن ایک اتمنان آجاتا ہے کہ یار یہ زندگی اصل زندگی ہے نہیں انشاءاللہ اللہ جنت الفردوس میں ہم سب کو اکٹھا کر دے گا اور میں اپنے ماباپ کو جنت الفردوس میں دیکھوں گا تو آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی مسلمان جو ہے وہ ایک ایسی سیچویشن جو بڑی مشکل سیچویشن تھی اس کو کور کر لیتا ہے اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہے جس شخص کا دین پہ اور اللہ رسول پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے آپ سوچئے کہ اس کے لیے پھر کیا حب بچتا ہے جب کوئی فوت ہوا وہ تو پھر گئے پھر تو زندگی ختم ہو گئی اس لیے یہ مراد ہے اتمنان اللہ تمہیں اتمنان والی فیلنگ دے دیتا ہے حیاتن طیبہ اور چھتی چیز انہوں نے بتائی کہ اللہ رب العالمین اسے حلال رزق دیتا ہے اور وہ حلال رزق میں راضی ہو جاتا ہے چاہے وہ کم ہو یہ بڑی خوبصورت بات ہے دیکھیں آج مٹیریلزم کا دور ہے اور ہر بندہ ریس میں لگا ہوا ہے پیسے کمانے میں اور ظاہر ہے کہ ہر بندے نے چینل اپنا بنایا ہے یوٹیوب منیٹائزیشن ہے لوگ کورسز کرا رہے ہیں کورسز کر کے بزنس کرنا چاہتے ہیں بغیرہ بغیرہ لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے حلال رزقی تیب رزقی بجائے کے بہت زیادہ پیسے کے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جتنا تُو نے میرے نصیب میں لکھا ہے مجھے راضی کر دے مجھے جو ہے وہ اتمنان دے دیں تو یہ چھے چیزیں جی حیاتن طیبہ میں ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلی چیز ایک پاکیزہ زندگی جس میں آپ گناہوں سے بچ رہے ہیں اور ایک پاکیزہ زندگی گزار ہے دوسری ایسی زندگی جو اللہ کی اطاعت پر ہے تیسری اللہ کی طرف سے نیک عمال کرنے کی توفیق مل جانا چوتھی چیز اللہ کی طرف سے اچھا کردار مل جانا اللہ کی طرف سے گوڈ کریکٹر مل جانا پانچویں چیز اللہ کی طرف سے اتمنان اور آسانی مل جانا اور چھتی چیز کے حلال روزی کمانا اور اس پہ راضی ہو جانا چاہے وہ جتنی بھی ہیں تو یہ ہے اصل میں مسلمانوں کا خوشی کا کرائٹیریا اب اس کو کمپیر کریں دوسرے کرائٹیریا سے تو ان میں سے ایک بھی چیز آپ کو جو پچھلا کرائٹیریا میں نے بتایا تھا جو کہ غیر مسلم جو معاشرے ہیں وہاں پر پایا جاتا ہے ان میں سے ایک بھی چیز آپ کو نہیں نظر آئے گی ان کے کرائٹیریا میں سو الحمدللہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک بندہ کتنا خوش ہے تو اس سے یہ چھ سوالات آپ کو کرنے چاہے جو چھے کرائٹیریا ہیں بجائے کی یہ کہ اس کی تنخواہ کتنی ہیں یا اس کے پاس فیسلیٹیز کتنی ہیں یا اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ اب انشاءاللہ میں آپ کو کچھ ریسرچز کوٹ کروں گا جو بڑی امپورٹنٹ ہے انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا کل کو ہماری کسی سے بحث ہوتی نا تو ہم یہ ریسرچز کوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سائنٹیفک ریسرچز ہیں مہر نفسیات نے بقاعدہ ریسرچز کنڈک کی ہوئی ہیں اس موضوع پر مثال کے طور پر اچھی نوکری اس پر انہوں نے ایک ریسرچ کنڈک کی ریسرچ یہ تھی کہ انہوں نے کافی زیادہ اس کا سیمپل سائز تھا سیمپل سائز سے مراد ہے کہ اس ریسرچ کا کتنے لوگ حصہ ہیں تو مثال کے طور پر بیس ہزار کے قریب لوگوں سے نا انہوں نے ایک سوال پوچھا جو کہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور گریجویٹ ہونے جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری ڈریم کمپنی کیا ہے یعنی تمہیں کہاں جوب مل جائے تو تم خوش ہو تو کسی نے کہا گوگل کسی نے کہا مائیکرو سوفٹ کسی نے کہا فیس بک اب ظاہر ہے بہت بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر جوب مل جاتی ہے تو کتنا خوش ہوتے ہو تو انہوں نے کہا بہت خوش ہوں گا اور اس کے مطابق انہوں نے ان کو ایک سکور دے دیا یعنی ایٹ آوٹ آف ٹین پھر پوچھا کہ اگر نہیں ملتی تو کتنا ڈپریس ہوگے کتنا غمگین ہوگے تو انہوں نے کہا بہت زیادہ میری تو زندگی ختم ہو جائے گی میں نے تو اس جوب کے لیے ہی پڑھائی کی تھی اور مجھے نہ ملی تو پھر تو بہت مسئلہ ہو جائے گا بغیرہ بغیرہ یعنی جو پریڈکٹڈ سکور تھا ان کا پریڈکٹڈ یعنی جو وہ پریڈکٹ کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر جوب مل جاتی ہے تو میری خوشی ایٹ آوٹ آف ٹین ہوگی لیکن اگر جوب نہیں ملتی تو میری خوشی فور آوٹ آف ٹین ہوگی مزے کی بات یہ ہے کہ جب ان کو جوب نہیں ملی کچھ کو واقعی تو پھر دو تین دن بعد جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا زندگی ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ شروع میں تھوڑا سا غم آیا تھا ڈپریشن آئی تھی لیکن ہمیں ایک اور جوب مل گئی تو ہم اس میں خوش ہیں تو اس ریسرچ سے سائیکولیجس ماہرے نفسیات نے یہ ثابت کیا کہ دیکھیں ہم بہت اوور ایگزاجریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑھا چڑھا کے اپنی سچویشن سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ نہ ملا تو میں برباد ہو جاؤں گا یہ نہ ہوا تو زندگی ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی ہے آپ دیکھیں کئی نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی پسند ہے اور میری بس دعا کریں شادی ہو جائے ان سے نہ ہوئی تو میری زندگی ختم ہے اور میں نے کبھی شادی نہیں کر لیا اور وہی نوجوان ماشاءاللہ خدا نہ خواستہ اگر نہ ہو ان کی وہاں شادی وہی نوجوان دو تین سال بعد بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی کہیں اور شادی ہو چکی ہوتی ہیں تو مراد یہ ہے یہ مثال دینے سے آپ کو کہ یہ غلط چیز ہے کہ انسان کہہ جی کہ نہیں یہ فلانی چیز مجھے مل جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گا انسان کے اندر بقاعدہ capability ہے کہ انسان کسی بھی چیز پر خوش ہو سکتا ہے یہ پہلی چیز quickly جی دوسری چیز دیکھیں good salary انہوں نے کہا جی کہ اچھی salary ایک research ہے جو research کرنے والی خاتون ہے اس کا نام رشین ہے چکے تو عجیب سا نام ہے سونجا لیومبورمس کی اس نے 2008 میں اس خاتون نے ایک research کی research یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کے پاس گئی جو 30,000 ڈالر پر year کمارے تھے 30,000 ڈالر سالانہ کمارے تھے اور ان سے اس نے ایک سوال پوچھا کہا کیا آپ خوش ہیں اپنی salary سے کیا آپ اپنی تنخواہ سے خوش ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کیوں اچھی خاصی salary انہوں نے کہا نہیں دیکھیں ہمارے خرچے بہت ہیں مہنگائی بھی بہت ہو گئی ہے تو اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کتنی ہوگی تو آپ خوش ہیں تو انہوں نے اندازہ لگا کے کہا کہ دیکھیں جی 50,000 ڈالر ہو تو ہم راضی ہیں ہم خوش ہیں اس کے بعد وہ ان لوگوں کے پاس گئی جو 1,000,000 ڈالر پر anum کمارے تھے 1,000,000 ڈالر سالانہ کمارے تھے ان سے جا کے پوچھا آپ خوش ہیں اور اتفاقا سیم جواب نہیں بس ضروریات بہت ہیں اور اس سے بھی بہتر جاب کوئی مل جائے تو ہم راضی ہو جائیں گے ہم خوش ہو جائیں گے اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کتنی تنخواہ ہو جائے تو آپ خوش ہوں گے انہوں نے کہا دھائی لاک ڈالر پر anum ہو جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے تو اس نے کہا ہمیں پر year مل جائیں آپ کی تو ان سے ڈبل ہے ایک لاک ڈالر ہے آپ کیوں نہیں خوش ہیں تو ان کا جواب آئیں بائیں شائیں انہوں نے کیا اور انٹریسٹنگلی اس کے بعد وہ ڈھائی لاک ڈالر کمانے والوں کے پاس گئی انہوں نے بھی سیم آنسر کیا اور جب ان سے پوچھا کتنی ہوگی تو راضی ہو جائیں گے کہتے پانچ لاک ڈالر اس ریسرچ سے اس نے وہ بات کنکلوڈ کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بتا دی اس نے کہا سچ تو یہ ہے کہ انسان کبھی خوش نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اگر آدم کے بچے کو سونے کا ایک پہاڑ ملے یا سونے کی ایک وادی ملے تو وہ چاہے گا دوسری ملے دوسری مل جائے وہ چاہے گا تیسری ملے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بچے کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی یہ ہے اصل میں ریسرچز آج کی ٹھیک ہے ماہر نفسیات کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسپٹ چودہ سو سال پہلے کے بتائے ہوئے پھر جی ایک کتاب ہے بڑی انٹریسٹنگ کتاب ہے اس کا نام ہے The American Paradox یہ ریسرچز میں کوئی کلی شیئر کر کے پھر آگے موضوع کی طرف آتا ہوں یہ ریسرچز شیئر کرنے کا مقصد صرف ایک ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنٹ اور بہت زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ مغرب تو ریسرچ کر کے اس طرف آ رہا ہے لیکن الحمدللہ اللہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں نے ہمیں already جو ہے وہ چیزیں اخذ کر کے دی ہوئی ہیں الحمدللہ اس میں ہمیں بہت پراؤڈ ہونا چاہیے تو یہ جو ریسرچ ہے یہ ایک کتاب ہے جی The American Paradox کے نام سے Paradox کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو نہ سمجھ آنے والی ہے تو انہوں نے کہا کہ بہت عجیب ایک چیز ہے جو سمجھ نہیں آ رہی اس کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ نہیں لگ رہی کہ جیسے جیسے سہولیات بڑھی ہیں سہولیات سے مراد ہے موبائل فون ٹریول آسان ہو گیا ٹھیک ہے نا پہلے جو ہے وہ ایک ایک مہینہ لگ جاتا تھا ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے پہ اور بحری سفر ہوتا تھا وہ خطرناک بھی تھا ظاہر ہے تفان آ جائے تو بہت مسئلہ ہو جاتا تھا اب تو ہوای جہاز بن گیا اب تو گاڑییں بن گئی ہیں اب تو ہر انسان کے پاس موبائل فون ہے انٹرنیٹ کھلا ہے ہر انسان کے پاس اب تو سہولیات بہت ہیں اب تو شاپنگ کرنے ہم سامنے ہی چلے آتے ہیں بڑے بڑے مالز بن گئے ہیں پہلے تو انسان شکار کرتا تھا ہنٹنگ کرتا تھا ہنٹنگ کر کے پھر وہ کھانا بناتا تھا اب تو فوڈ پانڈا کا دور ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے لوگوں کی خوشی اور یہ دو سٹیٹسٹک ہیں انیس سو چالیس کا جو سروے ہے وہ انہوں نے پریزنٹ کیا کہ انیس سو چالیس میں سن انیس سو چالیس میں ایک سروے ہوا تھا امریکہ میں جس میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کتنا خوش ہیں اور ان کو اوورال ایک سکور دیا سیون پوائنٹ فائیو آٹ اف ٹین یعنی ایوریج ہیپینس سکور سات اشاریہ پانچ دس میں سے اور دو ہزار پندرہ میں انہوں نے سیم سوال دوبارہ لوگوں سے پوچھا اور یہ دریافت کیا کہ آج کے لوگ سیون آٹ اف ٹین خوش ہیں سات بٹا دس خوش ہیں یہ ہے پیراڈاکس نا سمجھ آنے والی چیز یعنی سہولیات سے تو خوشی بڑھنی چاہیے تھی لیکن سہولیات بڑھنے سے خوشی گر گئی ہے یہ ایک بہت عجیب بات ہے جیسے کہ وہ انہی کا ایک پیسٹر ہے پادری وہ اپنے دور کے اکاسی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم بڑے ہی عجیب دور میں رہ رہے ہیں جبکہ ہم نے گھر بڑے بڑے بنا لیے لیکن فیملیز چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جائے اور پھر اس نے کہا کہ میڈیسنز بہت زیادہ ہیں لیکن بیماریاں بھی اتنی زیادہ ہیں اور پھر اس نے کہا کہ ایکسپرٹس بہت زیادہ ہیں یعنی تجزیہ نگار بہت زیادہ ہیں لیکن مسائل اتنی بڑھتے جا رہے ہیں یعنی کتنی عجیب بات ہے مسائل تو کم ہونے چاہیے تھے جب تجزیہ نگار اتنے زیادہ ہیں تو یہ ہے اصل میں نہ سمجھ آنے والی بات بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ اس وقت مغرب جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے ویسٹن سوسائیٹیز جو ہے وہ کنفیوزڈ کا شکار انہیں سمجھ نہیں آرہی کہ یہ فنومنہ اصل میں کیا ہے لیکن ہمیں پتا ہے یہ فنومنہ کیا ہے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ دیکھو سکون اگر کہیں ہے تو وہ پھر اگر اللہ کو تم نے زندگی سے نکالا اگر روحانیت کو زندگی سے نکال دیا حاصل کر لو خوشی تو نہیں ملنے کی چند سیکنڈ کے لیے کچھ دیر کے لیے مل جائے گی لیکن اس کے بعد دوبارہ انسان جو ہے اس پہ ایک بھاری پن جو ہے وہ تاری ہو جائے گا تو الحمدللہ جی یہ کچھ ریسرچیز شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ یہ تھا کہ آپ لوگ خوش ہوں اور آپ لوگ جو ہے اس پہ فخر کریں کہ اللہ تعالی نے آپ کو دین اسلام دیا اللہ تعالی نے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو چپ کر کے ہمیں بس اسلام پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے اب میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ رکاوٹیں رکھوں گا خوشی کے حوالے سے کچھ رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہ پاتے یہ میں نے چند ایک وجوہات دریافت کی اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ لوگ کیا کہیں گے یہ اصل میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ہماری خوشی میں اور مثال کے طور پہ دیکھیں نا کئی لوگ دین پہ آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں کیا چیز روک دیتی ہے لوگ کیا کہیں گے ٹھیک ہے لوگ میرا مزاک اڑائیں گے لوگ جائے مولوی مولوی کہیں گے بغیرہ بغیرہ تو کیا ہے کہ وہ دین میں آکے خوش رہنا چاہتے ہیں گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن وہ جو ایک پیئر پریشر ہے لوگوں کی طرف سے جو تانی ہے وہ پھر انہیں ڈرا دیتے ہیں اور اس پہ میں کوکلی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور واقعہ یہ ہے جی کہ ایک بادشاہ تھا اس کی سلطنت میں ایک شخص رہتا تھا اور اس شخص کے پاس ایک بہت ہی نایاب گھوڑا تھا بہت ہی نایاب گھوڑا بادشاہ جو تھا وہ گھوڑوں کا بہت شوقین تھا بادشاہ کو پتہ لگا کہ اس شخص کے پاس تو سب سے نایاب گھوڑا ہے تو اس نے اپنے وزراء کو بھیجا کہا کہ جاؤ اس سے جا کے کہو کہ بادشاہ اس کو خریدنا چاہتا ہے بادشاہ وقت وزراء آئے اس شخص کو بلایا کہا جی کہ آپ کا گھوڑا بادشاہ کو پسند آ گیا بڑے خوش قسمت ہیں تو بتائیے کتنی رقم چاہیے آپ کو ہم مو مانگی رقم دیں گے بادشاہ نے کہا مو مانگی رقم دو تو وہ شخص مسکرایا اس کی ویلیوز بہت سٹرونگ تھی اس کے اقدار بڑے مضبوط تھے اس نے کہا مسکرا کے کہ دیکھیں یہ گھوڑا فور سیل نہیں ہے اس گھوڑے کے ساتھ میرے جذبات ہیں بچپن سے بچے کی طرح پالا ہے تو میں وہ انسان تو نہیں ہوں کہ میں اس کو کچھ پیسوں کے لیے بیج دوں گا وزراء بڑے حران ہوئے بڑا پریشان ہوئے کہتے ہیں کہ سوچ لو بادشاہ سلامت مو مانگی رقم جا ہے تمہیں دینے کے لیے تیار ہے اس نے مسکرا کر کہا کہ میں نے سوچ لیا اور میں اسے نہیں بیج سکتا واقعہ آگے جاتا ہے جی کہ لوگ آ جاتے ہیں اور لوگ اسے تانہ دینا شروع کرتے ہیں کہ تُو کتنا بدقسمت ہے یعنی ایک گھوڑے کے لیے تُو نے بادشاہ کی آفر کو ٹھکرا دیا اب دیکھیں لوگوں کا پریشر آنا شروع ہوا ہے اس کے بعد واقعہ یہ ہوا جی کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے دوسرے تیسرے دن بس بھاگ گیا چلا گیا وہاں سے لوگ آ گئے کہتے ہوں نرام ہے ہم نے کہا تھا بیج دیتا اب تو بھاگ گیا اب تُو کیا کرے گا اس نے مسکرا کر کہا اللہ کی مرضی اللہ بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے اس سے بہتر دے دے ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے مجھے اس سے بھی زیادہ دے دے لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے یہ دیوانہ ہے اور اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوا یہ جی واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بارہ گھوڑے اور لے آیا اپنے پیچھے یعنی وہ گھوڑوں کا سردار تھا وہ بھاگا تھا لیکن بھاگ کے بارہ گھوڑے وہ اور لے آیا اب پھر لوگ جمع ہو گئے کہتے واہ یہ تو تیرا پلان تھا تو تو بڑا خوشکسمت ہے تو نے تو جان کے گھوڑے کو بھگایا تھا تاکہ بارہ گھوڑے اور آ جائیں وہ مسکر ہے اس نے کہا کہ میرا ایسا کوئی پلان نہیں تھا تم لوگ جو ہے نا تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کا ایک جو ہے نا وہ تم ایونٹ پکڑتے ہو ایک انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور پوری زندگی کو اسی طرح سے سمجھ دو کہ جی بس یہ ہو گیا تو اس نے کہا یہ اللہ کی دینہ الحمدللہ اور گھوڑے آگئے اور پھر بس آخری چیز کے واقعہ ایسے ہے کہ وہ جو گھوڑا تھا جو مین گھوڑا تھا اس پہ اس کا بیٹا سوار تھا ایک دن تو اس گھوڑے نے کیا کیا کہ جی جزاک اللہ وہ اس کے گھوڑے پہ سوار تھا اس کا ایک لوتا بیٹا اور گھوڑے نے دبق کے جو ہے اس بچے کو گرا دیا تو اس بچے کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی اب لوگ بھیرا گئے کہتے دیکھا یہ ہے یہ منوس اس کو اگر تُو شروع میں بیج دیتا تو آج تیرا جو ایک لوتا بیٹا ہے اس کی ٹانگ نہ ٹوٹتی اس نے پھر دکھ کا اظہار تو کیا لیکن اس نے کہا کہ دیکھو یہ تو لکھا تھا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو صحت دیں تندرستی دیں پتہ نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا مرضی ہے لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ میں شروع سے اب تک ٹھیک کر رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ میں اپنی ویلیوز اور اقدار کے مطابق چل رہا ہوں لوگوں کے ڈر سے وہ فیصلے چینج نہیں کر رہا تھا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی بات سننی نہیں ہے اکل مند لوگوں کی بات سننی چاہیے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں نیگٹیو لوگوں کی اب ہوا یہ کہ اس جگہ خانہ جنگی ہو گئی جنگ چھڑ گئی اور اصول یہ تھا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کسی کا بھی لڑکا ہے جوان وہ ہماری آرمی میں آئے گا وہ ہمارا سولجر بن کے لڑائی کرے گا اب بادشاہ کے سولجرز آئے وہاں پہ فوجی اور ہر گھر میں جو ایک اکلوتا بیٹا یا دو بیٹے تین بیٹے جو بھی تھے انہیں لے گئے کہتے جی کہ یہ تو اصول ہے کہ ہم نے ان سے لڑوانا ہے جنگ چھڑ گئی جب اس کے گھر آئے تو دیکھا ہو اس کے بیٹے کی تو ٹانگ ٹوٹی ہے اس کو کہا رہنے دو یہ نہیں کہ پاس رہنے دو اب لوگ دوبارہ آئے کہتے واہ تو تو بڑا خوش قسمت ہے تیرا بیٹا تیرے پاس ہے ہمارے بیٹے جو ہے وہ لے گئے وہ لوگ اس نے کہا بس میری بس ہو گئی ہے تم لوگ انتہائی کنز ہیں لوگ اور تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم زندگی کا ایک جو ہے وہ انسیڈنٹ پکڑتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تمام زندگی برواد ہو گئی تو دیکھئے یہ بڑا زبردست واقعہ ہمارے لئے کچھ باتیں سمجھنے کے لئے میں نے جیسے پہلے کا فرضی ہے لیکن یہ کہ کچھ ایسی مثالیں اور کچھ ایسے واقعات جو ہے وہ ہمارے لئے بڑے لیسنز والے ہوتے اس میں لیسن ہمارے لئے یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو اپنی اقدار اپنے ویلیوز پتہ ہونے چاہیں آپ کو پتہ ہونا چاہے دین کیا کہتا ہے اس کے بعد لوگ جو مرضی کہتے رہے کرٹیسائز کریں یا آپ کو کوسیں یا آپ کو تانے دیں آپ جمعے رہیں آپ کھڑے رہیں اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں اچھا سوچیں یہ چیز آپ کو بہت آگے لے جائے تو یہ پہلی چیز جی جو خوشی کے رستے میں رکاوٹ ہے یہ ہے جی کہ لوگ کیا کہیں گے جیسے وہ ایک لطیفہ بھی بنا ہوئے نا کہ ایک کپل میاں بیوی جو ہے وہ ایک گدے پہ سوار تھے تو لوگوں نے دیکھا لوگوں نے کہا کتنے ظالم ہیں گدے پہ ظلم کر رہے ہیں وہ میاں حیران ہوا وہ اتر گیا جب وہ اترا صرف بیوی گدے پہ سوار تھی وہ پیدل چل رہا تھا اب جو ہے وہ لوگ کہتے کہ وہ دیکھو تھلے لگیا ہے بیوی جو ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئی ہے خود پیدل چل رہا ہے اس کو غصہ چڑا اس نے کہا میں بیٹھ جاتا ہوں بیوی کو جو ہے وہ پیدل چلاتا ہوں آپ کہتے دیکھو کتنا ظالم ہیں بیوی کو پیدل چلا رہا ہے عورت ذات کو پیدل چلا رہا ہے خود جو ہے وہ گھوڑے پہ گدے پہ بیٹھا ہوئے اس نے کہا نہ میں بیٹھوں گا نہ وہ بیٹھے گا آپ کہتے کتنا بیوکوف ہے گدہ استعمال ہی نہیں کرنا آتا تو دیکھیں لوگ جو ہے نا کبھی راضی نہیں ہوں گے لوگ باتیں بھی کریں گے سوشل میڈیا کے دور میں تو پھر بہت ہی چیزیں چلتی رہتی ہیں آپ اس میں کومنٹس بھی آتے ہیں بڑا کچھ آتا ہے بات یہ ہے کہ جو حق ہے وہ کرنا چاہیے اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ جو ہے وہ اس کا زیادہ حق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈر آ جائے دوسری وجہ خوش نہ رہنے کی جی ہے کہ زندگی کا ایک واقعہ اٹھا لینا اور بس اسی پہ روتے رہنا اس کو جو ہے نا وہ فوکلزم کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں فوکلزم کہ آپ کا فوکس ایک ہی چیز پہ ہے اس کی مثال بہترین ایک رائٹر ہیں اردو کے بڑے مشہور وہ اپنا اپنی زندگی کا واقعہ سناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا اور میں اس کو کہہ رہا تھا بیٹے باہر دیکھ بارش ہو رہی ہے موسم بہت اچھا ہے انجوائے کرو تتلیوں کو دیکھو بارش کو دیکھو بادلوں کو دیکھو گراس کو دیکھو گھاس کو دیکھو پھولوں کو دیکھو انہوں نے کہا کہ وہ میری بات سونی نہیں رہا تھا وہ کھڑکی کے صرف کونے پہ ایک جگہ دیکھ رہا تھا میں بڑا حران ہوا کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں تو کونے پہ دیکھی جا رہا ہے کیا وجہ اس کا دادا ابو یہ کیا یہ کونے پہ کیا ہے کہتے ہیں میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا بہرحال کہتے ہیں جب اس نے میری توجہ اس طرف دلائی تو میں نے دیکھا اور جب میں نے غور کیا تو ایک مری ہوئی مکھی جو ہے وہ کونے پہ جمی ہوئی تو میں بڑا حران ہوں میں نے کہا بیٹے باہر گھاس ہے بادل ہیں بارش ہے تجھے مری ہوئی مکھی نظر آ رہی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بچے نے اس دن وہ بات سکھا دی وہ بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں شکر کرنے کے لیے لیکن ہمارا سارا فوکس وہ ایک مسئلے پہ ہے یہ کیوں ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے یہ میرے ساتھ غلط ہو گیا ہے ہم اس کو اوور کمی نہیں کر پاتے ہر وقت اس پہ فوکس ہے تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے تو اس کو کہتے ہیں فوکلزم اور یہ خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اپنی خامیق پہ نظر رکھنا اور ساری کوالٹیز کو بھول جانا اور اپنی آزمائش پہ نظر رکھنا اور ساری نیمتوں کو بھول جانا اس کو فوکلزم کہتے ہیں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے کبھی بھی راضی نہ ہونا اس سے کبھی بھی خوش نہ ہونا یہ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور یہاں پہ میں آپ کو حدیث سنانا چاہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں پوری پالیسی ہے اس پالیسی کو اپنا لیں پالیسی کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو یہ بہت زبردست فورمولا یقین کیجئے آپ کسی بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں زندگی میں کسی بھی مسئلے سے یقین کریں دنیا میں کوئی نہ کوئی ہے جو آپ سے بھی بتر سیچویشن اور اسی لئے ہمیں دعا سکھائے گئے الحمدللہ لذی آفانی ممبطلہ کبی وفضلنی علا کسیر ممن خلاقہ تفضیلہ کہ حمد بیان کرتے ہیں اللہ کی جس نے ہمیں بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہوئے تو دیکھئے یہ سوچنا کہ میرے پاس کم چیزیں ہیں یا میرے پاس فلانی چیز نہیں ہیں اور اس حوالے سے جو ہے نا وہ ایک حدیث آپ کو اور سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص صبح اٹھے اور اس کے پاس تین چیزیں تین چیزیں کیا نمبر ون اس کے پاس صحت ہے اس کے پاس اچھی صحت ہے نمبر ٹو اس کے پاس سیکیورٹی ہے تحفظ ہے وہاں خانہ جنگی نہیں ہے اور وہ تحفظ وہ محفوظ ہے اور نمبر تھری اس کے پاس اس دن کا رزق ہے مہینے کا نہیں اس دن کا رزق ہے تو یہ ایسے ہے جیسے وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کو اس حدیث کو ہم اپنا رول بنا لیں ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں دس سال بعد کیا ہوگا ہم فکر کر رہے ہوتے ہیں مہینے بعد کیا ہوگا پتہ نہیں مہنگائی بہت بڑھ گی ہے مہینے بعد ہمارا کیا بنے گا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دن کا رزق موجود ہے تو شکر ادا کرو یہ تو تمہیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے تو یہ اس کا سلوشن ہے تو تیسری چیز میں نے بتائی جی کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں نا خوش ہونا چوتھی چیز پاسٹ میں رہنا ماضی میں رہنا ماضی سے آگے نہ بڑھنا اور ماضی کی ندامت رکھتے رہنا ریگریٹ جسے کہتے ہیں یعنی ٹھیک ہے ماضی میں کوئی غلطی ہو گئی کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو ماضی ماضی ہے وہ تو اب واپس نہیں آسکتا نہ ہی آپ ماضی میں واپس جا سکتے ہیں جو ہوا اس کے نتیجے میں اس کو تقدیر مان کے انسان جو ہے وہ بس آگے چلے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے استغفار کرے لیکن بہت سے لوگ ہم میں سے جو ہے نا وہ صرف ماضی میں رہ رہے ہوتے اور دوسری وجہ فیوچر مستقبل کے جو ہے نا وہ کچھ خوف ہوتے کہ میرا کیا بنے گا ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے پتہ نہیں مجھے چیز ملے گی کہ نہیں ملے گی تو دیکھئے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنی بڑی گارنٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یونس میں کہا نا بے شک اللہ کے دوست اللہ کے ولی ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا اور علماء کرام کہتے ہیں غم ماضی کا ہوتا ہے اور خوف مستقبل کا ہوتا ہے اللہ کہتا ہے میں تمہارا غم اور خوف دونوں ریموف کر دوں گا بشرت یہ کہ میرا دوست بنو میرا ولی بنو کتنی بڑی گارنٹی اللہ سبحانہ وتعالی نے دے دی تو یہ جی چوتھی ریزن ہے اور پانچویں ریزن ہے غلط سوچ مائنڈ سیٹی غلط ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھیں کہتے ہیں کہ اگر ایک روڈ پہ کنکریوں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار ہو جائے گی لیکن اگر جوتے میں کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری روڈ پار ہوگی جب سوچ میں ہی غلطی ہے سوچ میں ہی کنکری ہے تو وہ بندہ نہ اچھے حالات میں خوش ہیں نہ وہ برے حالات میں خوش ہیں جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے کہ وہ ہر حال میں خوش تھے آپ دیکھئے کہ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ وہ گھر آکے اپنی بیویوں پہ بولے ہو شاؤٹ کیا انہوں نے غصہ نکالا ہو کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ انہوں نے اپنے غلام انس من مالک کو کبھی ڈانٹا ہو حالانکہ اچھے خاصے سٹریس میں ہوتے تھے ہمارے نبی سٹریس تو نیچرل ہے نا آتا تھا دشمن کتنے تھے باتیں بہت کرتے تھے تانے دیتے تھے قتل تک کرنے کی جو ہے وہ انہوں نے پلاننگ کی لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے کہ ان کا رویہ کیا تھا تو یہ سکینت تھی اللہ کی طرف سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ تھا کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے بہترین انسان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پانچوی ریزن جی میں نے بتائی غلط سوچ جس کی سوچ ہی غلط ہے اللہ معاف کرے پھر وہ خوش نہیں رہ سکتا اسی لئے سائنٹیفک ریسرچ ہے سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ خوشی حالات کی وجہ سے نہیں ہے خوشی سوچ کی وجہ سے ہے حالات جیسے بھی ہوں جس کی سوچ اچھی ہے وہ خوش رہ لیتا ہے وہ اللہ کا شکر کر کے خوش رہ لیتا ہے یہ تو اب ریسرچز ہمیں بتا رہی ہوں ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو اور چھٹی اور آخری ریزن بتا دیتا ہوں کہ ہم خوش کیوں نہیں رہتے کاغنٹیف ڈیسوننٹس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں جس کو میں آسان لینگویج میں کہوں گا ذہنی تذبذب ذہنی تذبذب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا چاہیے لیکن آپ اس کے اُلٹ کر رہے ہو تو پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے کہ مجھے نماز پڑھ کے سونا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے نماز فرض ہے لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا فور وٹیور ریزن وہ نہیں پڑھ رہا فالو نہیں کر رہا صحیح سے دین کو یا مثال کے طور پر کسی کو پتہ ہے سگریٹ پہ لکھا ہوئے تمباکو نوشی صحیحت کے لیے مذہر ہے لیکن اس کے باوجود وہ سموکنگ کر رہا ہے سگریٹ پی رہا ہے تو کاغنیٹیو ڈسوننس آئے گی ذہنی تذبذب آئے گا اور اس کی خوشی اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی اس لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں اللہ سے دعا کر کے آج سے ارادہ کر لیں فیصلہ کر لیں کہ نہیں جی دیکھیں میں نے اگر گناہ چھوڑنے کا تہیہ کیا میں چھوڑوں گا کوشش جو ہے میں پوری کروں گا اگر میں نے اللہ کی اطاعت کرنے کا فیصلہ کر لیا تو میں نے کرنی ہے جتنی میری استطاعت ہے جتنی میری کوشش ہے تو یہ چھے وجوہات میں نے آپ کو بتائیں اب انشاءاللہ کوکلی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو خوشی آٹومیٹکلی لاتیں یعنی خوشی کی کنجیاں کیز ٹو ہیپنیس وہ کیا ہے اس میں نمبر ون جو ہے وہ ہے کہ لیٹ اٹ گو لیٹ اٹ گو سے مراد ہے جانے دو کس چیز کو جانے دو بس ریلیکس ہو غصے کو جانے دو سبر کر لو پی جاؤ اپنے اندر جو ہے وہ ٹولرنس لے کر آو دیکھئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپ کو بتا نہیں یہ آیت کس کے بارے میں آئی تھی یہ ہے جی سورہ نور کی آیت آیت نمبر بائیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُو وَلْيَسْفَحُ دیکھو ماف کر دو اور جانے دو اَلَا تُخِبُّونَا اَن يَغْفِرَ اللَّهَ لَكُمْ کیا تمہیں نہیں پسند اللہ تمہیں ماف کرے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور بے شک اللہ بہت ماف کرنے والا اور رحمان و رحیم یہ آیت آپ کو بتا ہے کس کے بارے میں ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کے ایک رشتے دار تھے حضرت مستح اور وہ انفرچنیٹلی اس پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے تھے کہ حضرت آئیشہ صدیقہ پہ جو الزام لگا تھا واقعہ تو اس میں بس وہ کسی نہ کسی طرح ظاہر ہے بہلایا گیا انہیں پھسلایا گیا وہ شامل ہو گیا تو ابو بکر صدیق ان کو سپورٹ کرتے تھے وہ غریب تھے ابو بکر صدیق ان کو سپورٹ کرتے تھے جیسے ابو بکر صدیق کو پتا لگا اور یہ ایک فطری بات ہے کہ میری بیٹی کے خلاف ایسی باتیں یہ شخص کر رہا ہے ابو بکر صدیق نے تہیہ کیا کہ اس کو میں کچھ نہیں دوں گا اور پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رونا شروع ہوگا اور کہتے ہیں کہ میں اس کو پہلے سے بھی زیادہ دوں گا یعنی میں اسے معاف بھی کروں گا اور پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا تو دیکھئے اس سے خوشی آئے گی بدلہ لے سکتے ہیں ہم بدلہ لینے کی پوری سکت ہو اور انسان معاف کر دے یقین کریں اسے وہ خوشی بدلہ لے کے نہیں ہوگی جو کسی کو معاف کر کے ہوگی اس لئے اپنے دلوں سے بوجھ ہٹا دیں کسی سے نرازگی چل رہی ہے گلے ملیں کسی سے کوئی شکایت چل رہی ہے شکایت کو دور کر لیں کسی سے بہت عرصے سے لا تعلقی چل رہی ہے تعلق کو قائم کر لیں اور اسی کو کہتے ہیں لیٹ اٹ گو اور یہ ایک آپ کے سامنے جملہ رکھتا ہوں بڑا زبردست کوٹ ہے کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر ناکڑنا کیوں؟ کیونکہ قدر و قیمت کا تائین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات رب کے ہاں متین ہوتے ہیں اگر انسانی رویوں میں الجو گے تو زندگی بھر الج کر رہ جاؤ گے بس عیب اور غیب کے جاننے والے اللہ کے ساتھ اپنے معاملات سلجائے رکھو ساری الجنے اور مسائل دور ہو جائیں تو یہ ہے اصل میں let it go چھوڑ دیجئے لوگوں پہ depend کریں گے تو لوگ شاید آپ کو دکھ ہی دیں گے اللہ پہ depend کرنا شروع کریں اور اللہ کے لیے ہر چیز کو کریں دوسری جی کنجی خوشی کی وہ ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیے change your vision اپنے دیکھنے کے انداز کو بدلیے اپنی سوچ کو بدلیے اس پر ایک بڑا ہی زبردست واقعہ ہے وہ بھی ایک میں بھی فرضی ہے لیکن یہ کہ مثال بڑی زبردست ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری نظر خراب ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں میں کیا کروں تو ڈاکٹر نے ایک اس کے ساتھ جوک کیا ویسے اسے ڈرائیا کہا کہ ہاں آپ کی تو نظر بہت خراب ہو گئی ہے آپ کو نہ صرف سبز کلر نظر آئے گا تو آپ صرف سبز کلر دیکھئے وہ شخص بڑا پریشان ہوا گھر آیا اس نے دیواروں کو سبز کر لیا اس نے چھت کو سبز کر لیا اس نے بیڈ کی چادر سبز بچھا لی اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں ہر چیز سبز کر دی گھر والوں کو کہا میرے سامنے آنا ہے تو سبز جوڑا پہن کر آنا ہے ورنہ نہیں آنا ایک دن ڈاکٹر آیا اس نے دیکھا ہر چیز سبز ہے بڑا حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے کہتا آپ نے ہی تو کہا تھا ہر چیز سبز ہونی چاہیے ڈاکٹر نے جیب سے سبز چشمہ نکالا کہا بے وکوف یہ پہنو ہر چیز سبز ہو جائیے تم جو ہے دیواروں کو چھتوں کو لوگوں کو سبز بنانے میں جو ہے وہ لگ گئے ہیں تو دیکھئے اس واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ بجائے کے اس بات پہ کرتے رہے ہیں وہ فلانا کیوں نہیں چینج ہو رہا ہے وہ کیوں نہیں میری بات مان رہا ہے آپ اپنی سوچ اپنا دیکھنے کا انداز چینج کیجئے آپ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے سب سے پہلے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیے اللہ برکت ڈال دے گا اللہ خود بخود آپ کی بات میں اثر ڈال دے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اپنی سوچ کو اور دیکھنے کے طریقے کو ہم نے جو ہے وہ چینج کرنا ہے اور تیسری جو کنجی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے کرٹیسزم جو ہے تنقید اس کو لن کریں کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے تنقید آئے گی ہر کسی پہ آئی اور یقین کیجئے کہ مجھے ہمیشہ جو چیز سقط دیتی ہے اور الحمدللہ تقویت دیتی ہے وہ اصل میں ایک کتاب ہے غم نہ کریں غم نہ کریں ڈاکٹر آئیزل کرنی شاید آپ نے نام سنا ان کی کتاب ہے don't be said انگلیش میں اردو میں غم نہ کریں اس میں وہ ایک بڑی زبردست بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے جو بہترین لوگ گزرے ہیں اس عمد کے وہ کون ہیں نبی کے بعد صحابہ اچھا ان کے بعد تابعین ان کے بعد تبا تابعین وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے تو صحابہ کو نہیں چھوڑا آج کتنے لوگ ہیں جو صحابہ کو اللہ معاف کرے برا بھلا کہتے ہیں اور ان میں غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور ایون گالیوں کی حد تک اللہ معاف کرے جاتے ہیں انہوں نے کہا اچھا صحابہ سے اوپر کون ہے انبیاء انہوں نے کہا لوگوں نے تو انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ کامل انسان کون ہے لوگ تو آج ان کے خلاف بھی نعوذ باللہ بکواس کرتے ہیں اور بکواسیات ہیں اچھا ان سے اوپر کون ہے انبیاء سے اللہ لوگ تو اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اللہ معاف کریں جب کرٹیسائز کرنے پہ آئیں جو دہری ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ تو اللہ کے بارے میں کتنی باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کون ہے اگر نبیوں پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اگر صحابہ پہ ہو رہا ہے تابین تبا تابین تو آپ کیوں غم کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پر بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہ ہم دین پر عمل کرنا شروع کیا ہمارے گھر والے ہمارے خلاف ہو گئے ہیں ہمیں تانے دیتے ہیں ہمارے دوست ہمیں چھیڑتے ہیں تانے دیتے ہیں میں انہیں ایک ہی بات کہتا ہوں میں کہتا ہوں اگر تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا سکتا ہے تو تم تھوڑے ستانے نہیں کھا سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو زخمی کرایا تم جو ہے وہ لوگوں کی تھوڑی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو یہ تو پارٹ آف پیکیج ہے باتیں سننے کے عادی بنو کرٹیسزم آئے گا جب حق پہ چلو گے تو اس سے نہ خوش نہ ہوں بلکہ یہ تو خوش خبری ہے آپ حق پہ چل رہے ہیں اور آگے سے رکاوٹ آ رہی ہے اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالی مجھے اس کی جزا دے گا میرے صبر کی تو یہ جی میں نے آپ کو چوتھی بات بتائی کہ تنقید جو ہے اس کو لینا سیکھیں ورنہ آپ ناخوش ہی رہیں گے اگلی بات جی اور ہاں یہ آیت یاد رکھئے وَجَعَلْنَا بَعَذَكُمْ لِبَعَذٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ سورہ فرقان آیت نمبر بیس اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم میں سے باز کو باز کے لیے فتنہ بنایا ہے تو کیا تم سبر نہیں کروگے اب فتنے سے مراد ہے کہ وہ تمہیں تکلیف بھی دیں گے ہو سکتا ہے تمہارے اپنے قریبی لوگ تمہیں بہت تکالیف تھیں لیکن اتصبیرون کیا تم سبر نہیں کروگے اور پھر آگے فرمایا وَقَانَ رَبُّكَ بَسِیرَا بے شک تیرا رب دیکھ رہا ہے تیرے رب کو پتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس لئے سبر کر اور سبر ہی کرنا چاہیے آخری چند ایک چیزیں جی پانچویں چیز دیکھئے آپ کی زندگی میں جو چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں اور واقعات ہیں ان سے انرجی لیا کریں مثال کے طور پر الحمدللہ جس کے پوتے ہیں نواسے ہیں اسے چاہیے کہ پوتوں کے ساتھ کھیلے نواسوں کے ساتھ کھیلے انہیں گلے لگائیں جن کے ماشاءاللہ بچے ہیں اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد دے وہ اپنی اولاد کے ساتھ کھیلیں ٹائم سپنٹ کریں جو پارک میں جا سکتے ہیں وہ پارک میں جائیں وہاں پہ انجوائے کریں دیکھیں گھاس کو فیل کریں صبح صبح کی واک کریں پھولوں کو دیکھیں اور یہ ایک سائنٹیفک جو ہے نا فیکٹ ہے کہ سبز کلر کو دیکھنے سے سٹریس کام ہوتا ہے یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے سبز کلر مطلب گھاس کا کلر آپ خود نوٹ کریں گے کہ کبھی آپ کا موٹ خراب ہونا آپ گھاس کو دیکھیں گا سبز کلر کو دیکھیں گا آپ دیکھیں گے آپ کا موٹ بڑی جلدی ٹھیک ہو جائے گا یہ سائنٹیفک بات تو اس لیے ایسی چیزوں کو پریکٹس کیجئے جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے خوشی آتی ہے اور اس سے انشاءاللہ جو ہے یہ کہ آپ کا موٹ کافی بہتر ہو جائے گا اور پھر اگلی بات لوگوں کی مدد کیجئے اس سے خوشی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب انسان اللہ کو کون ہے جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے لوگوں کے لیے کارامد ہے لوگوں کی مدد کرنے والا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ہے اور پھر فرمایا یہ ایک حدیث ہے صحیح حدیث کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے کسی مسلمان کو خوش کرنا اللہ اکبر آپ دیکھئے آپ کسی کو خوش کریں گے آپ خوش رہیں گے اور یہ کرائیٹیریا تو سورہ ذہا میں بھی ہے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسہ دیا کہ اے نبی اللہ نے تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا فورسیک نہیں کیا ترک نہیں کیا کیا اللہ نے تو یہ تب نہیں سنبھالا جب تو یتیم تھا اور کیا اللہ نے تو یہ ہدایت نہیں دی جبکہ تو ہدایت چاہ رہا تھا اور پھر اللہ نے کہا اس لیے اے نبی یتیم کو نہ دھتکاری اور مسکین جو ہے اس کی مدد کیجئے ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ ڈپریشن میں ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ بہت غم کی حالت میں ہے تو وہ چھپ کر کے دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انشاءاللہ وہ خوش ہوگا یہ نیچرل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات نوجوانوں کے لئے خصوصا کہ دیکھئے گیجٹس سے زیادہ نیچر میں ٹائم سپینڈ کریں گیجٹس کو کم سپینڈ کریں یعنی موبائل فون کی بات کر رہا ہوں سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں اور سپورٹس زیادہ کریں وہ نیچرل ہے سائیکلنگ کریں بیڈمنٹن کریں والی بال کریں فٹبال کھیلیں باہر نکلیں ہائیکنگ پہ جائیں مطلب ٹریول کریں سفر کریں آپس میں آپ کی دوستی بھی بڑھے گی آپس میں وہ اظاہر ہے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی کریشن کو بھی دیکھتا ہے تو اس لئے گیجٹس کے بجائے نیچر کے سائد ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں یہاں پہ تو ماشاءاللہ سٹل میرا خیال نیچر کی کچھ چیزیں زندہ ہیں لیکن اگر ہم لاہور کی بات کریں تو میں جب پوچھتا ہوں ان لوگوں سے کہ لاس ٹائم آخری بار رات کو اسمان کب دیکھا تھا غور سے تو ان کا جواب ہوتا ہے ہمیں نہیں آگا یعنی ڈیلی ہم باہر ووک کر رہے تھے لیکن ہم نے اسمان کو نہیں کبھی دیکھا اس کی خوبصورتی کو کبھی افزار بھی نہیں کیا چاند کو کب دیکھا ہے ہم نے لاس ٹائم غور سے لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں نہیں آگا لاس ٹائم ہم کھلے اسمان کے نیچے کب سوئے ہیں سوچنے کی بات اور دیکھیں یہی تو نیچر ہے پرانے لوگ جہاں وہ خوش تھے نا آپ کے سامنے حالانکہ بڑا سمپل لائف سٹائل تھا آج کا انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے مسائل ہی بہت ہے میں خوش ہی نہیں ہوں کیونکہ پرانے لوگ کھلے اسمان کے نیچے سوتے تھے آج کا انسان جو ہے وہ نو انچ کی سکرین کے نیچے سوتا ہے موبائل فون موبائل فون اوپر ہوتا ہے موبائل یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ نیند آ جاتی تو وہ تو کوئی نیند نہ ہوئی تو اس لیے گیجٹس کی بجائے نیچر کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور آخری چیز ذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تتمعین القلوب اور انشاءاللہ میں ٹاک کو ختم کرتا ہوں اگین آپ کہیں گے واقعات بہت سنا رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعات سے بات سمجھانا وہ مقصود ہوتا ہے اصل میں آخری بات انشاءاللہ ایک واقعہ ہے جی کہ تین دوست تھے اور وہ ایک پچھتر منزلہ ہوتل تھا ادھر انہوں نے رکنے کا فیصلہ کیا اور فیصلہ یہ کیا کہ ہم سب سے اوپر والی منزل پر رکیں گے پچھتر بھی منزل سب سے اوپر جائیں گے لیکن ایک رول تھا ایک اصول تھا اس بلڈنگ کا اس ہوتل کا وہ یہ تھا تو آپ کو سیڑھیوں سے جانا پڑے گا لفٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گی انہوں نے کہا منظور ہے ایک دن لیٹ ہو گئے وہ دس بجے سے اب وہ بڑا پریشان ہو سیڑھیوں پچھتر منزلیں سیڑھیوں سے چڑھ کے جانے ہیں بہرحال انہوں نے ایک پلان بنایا پہلے نے کہا کہ یار پہلی پچیس منزلیں میرے حوالے کرو میں تم لوگوں کو ہساؤں گا دل بہلاؤں گا لطیفے سناؤں گا تمہارا ٹائم گزر جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کریں اس نے پہلی پچیس منزلیں لطیفے سنائے بڑا ہسایا ٹائم پاس ہو گیا انہیں پتا بھی نہیں لگا دوسرے کی باری آئی دوسرے نے کہا اچھا چلو میں اب تمہیں کچھ سنجیدہ باتیں بتاتا ہوں کہ زندگی میں کامیاب کیسے ہونا ہے زندگی میں ترقی کیسے کرنی ہے میں تمہیں کچھ ٹپس دیتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے اپنی باتیں بتانا شروع کی بڑی انٹریسٹنگ باتیں تھی ٹائم پاس ہو گیا اگلے کی باری آئی پچیس منزلیں پچاس منزلیں گزر گئیں اور لاسٹ پچیس منزلیں رہ گئیں اگلے کی باری آئی اس نے کہا کہ میں تمہیں غمگین شاعری سنا ہوں گا کیونکہ یہ میرا ٹائلنٹ ہے مجھے بڑی ایسی شاعری آتی ہے غمگین قسم کی انہوں نے ان کا ٹھیک ہے اس نے غمگین شاعری سنانا شروع کی وہ بڑا سردہ ہو گئے کیونکہ وہ شاعری ایسی تھی بہرحال روم سامنے آ گیا پچیسہتر منزلیں پار ہو گئیں روم سامنے آ گیا تو وہ جو تیسرا دوست تھا اس نے کہا تمہیں پتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا غم کیا ہے انہوں نے کہا کیا ہے اس نے کہا کمرے کی چابی تو میں نیچے بھولا یہ میری زندگی کا سب سے بڑا غم ہے آپ دیکھئے اگین ڈسکلیمر دے رہا ہوں واقعہ شاید فرضی ہے لیکن لکھنے والے ایک بہترین مثال دیتے ہیں اس واقعے سے وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی اگر پچھتر سال کی ہے تو پہلے پچیس سال ہنسی مزاک میں ایسی ہے نا سیریس ہی نہیں اچانک سیریس دنیا کے لیے سیریس کمانا کیسے پلاٹ کیسے خریدنے ہیں انویسمنٹ کہاں پہ کرنی ہے ٹھیک ہے نا کورسز کون سے کرنے سیریس اور اگلی جو منزلیں اگلے جو پچھت سال ہیں وہ غم میں وہ غم میں اس لیے کیونکہ وہ ظاہر ہے غلط کچھ فیصلے کی ہوتے ہیں اور رگریٹس ہوتے ہیں ندامت ہوتی کہ یار ماں باپ کو ٹائم نہیں دیا ہم تو اتنا کھب گئے دنیا میں فیملی کو انی ٹائم دے سکے پھر یہ کہ بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے غم ہوتے ہیں رگریٹس ہوتے ہیں لیکن لکھنے والے کہتے ہیں کہ چابی تو تم شروع میں بھولا ہے اور وہ چابی تھی کہ زندگی گزارنی کیسے ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور وہ طریقہ اور وہ کرینہ صرف اسلام سکھاتا ہے اور وہ یہی ہے کہ میں نے نہیں بنایا انسانوں اور جنوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ کہ شروع سے سکھا دیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا بندگی کرنی ہے تو اللہ کی کرنی ہے انسان کی بندگی نہیں کرنی ہے اور چلنا ہے زندگی میں تو قرآن و حدیث کے مطابق چلنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقوں پر چلنا ہے اور وہ سوچ بیلڈ کرنی ہے شروع میں ہی جو صحابہ کی سوچ تھی صحابہ کی سوچ کیا تھی صحابہ کی سوچ یہ نہیں تھی اللہ میرے لئے کیا کر سکتا ہم ایسے سوچتے ہیں اللہ میرے لئے کیا کر سکتا ہم دعائیں کرتے ہیں دو دن دعائیں پوریوں ہم کہتے ہیں کہ خیر تو ہے اللہ اپنے دعا نہیں میری قبول کی صحابہ کی سوچ تھی میں اللہ کے لئے کیا کر سکتا یہ سوچ انشاءاللہ جو ہے جب ہم بیلڈ کر لیں گے امت کا زوال ختم ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ امت کی اپلیفٹمنٹ آئے گی تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شہر فتنے سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ تمام لوگ جس جس مسئلے سے گزر رہے ہیں ان کے مسائل آسان کریں اللہ تعالیٰ ان کو حل دیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیوں میں نعمتیں لے آئیں جزاکم اللہ خیر خوش رہیں سبحانہ کلمہ بحمدی کا شہد اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ